اسلام علیکم ویفرٹ کیسے آپ لوگ اجالہ کی کٹن میں آپ کا ویلکم آج ہم بغار ویگن کی ریشپی لائے ہیں اور یہ ہے ہمارے پاس درمیانی ہے ویگن کم سے کم تو سات پیس اور اس کے ساتھ آپ کو یہ پیال دالے گی اس میں کٹ کے بغاریں گے اب یہ ہم تھوڑے سے کھڑی پتہ کا استعمال کریں گے اور یہ ہاف یہ جو ہمارے پاس پیالیاں رکھیں گے ملنے گی ایک کا پیسٹ اور خیل parlament پیسٹ ب live ایک پیالی ہے اور یہ سابت دھنیا ہے یک دیل ہےstyle یہ چنے ہے اور یہ لال ثابت میرچ ہے یہ حسن حد رکھ کے ایک چھمچہ یہ ناریل ہے یہ دو چھمچے لال کسی ہم چھمچے اب اس کو ہم استعمال کریں گے sب ابھی اور یہ پیسیں گے چہمچہ پیسیں گے خوش پیسیں گے یہ پیسب چنہ پیسیں گے سے سابت دھنیاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کے چار پیس بنیں گے اس کو بالکل الگ نہیں کریں گے اس میں جوائن رہے گا یہ سب کٹ گئے ہیں اب اس کو ہم تیاری کے لیے لے جاتے ہیں کچھن کی طرف یہ سب کٹ گئے مسالے ہیں دھنیا زیرا اور اس میں ثابت میرا چھے لال والی اور اس کے اندر اور وہ ہے کیا کہتے ہیں تیل ہے جو مسالہ آپ کو دکھایا ثابت وہی مسالے ہیں اس کو پیسنا ہے باقی تو پیسے ہوئے ہیں سب خش خش تو اس میں نہیں بھون سکتے ظاہر بات ہے اب یہ ہلکہ ہلکہ ہو گیا اب اس کے اندر ہم نے چنیں بھی ڈال دیئے یہ بھی اس میں اچھی اور سوندی خوشبو آ جائے گی ٹھیک ہے اور یہ مسالے تو بھون گئے ہیں تھوڑی سی لیکن اس کے ساتھ چنیں اب ڈالیں کیونکہ چنوں میں پہلے ہی بھونے ہوئے تھے ماشاءاللہ بہت سونی خوشبو آ رہی ہے اس میں پیساوہ ناریل بھی جو ہم نے دکھایا تھا آپ کو وہ بھی ڈال دیا تاکہ اس کی بھی سونی خوشبو آ جائے اچھی سی اس کے اندر مسالے میں بہت اچھی لگتی ہوں یہ پیسکے ابھی دکھاتے ہیں یہ پیس چکے ہم باریک باریک پیسکے ہیں یہ پیس گیا سب مسالہ جو کھڑا مسالہ تھا سارا ٹھیک ہے اب اس کو ہم دکھاتے ہیں ابھی آپ کو بسم اللہ الرحمن 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 اسی طرح ہمیں یہ سارے بیگن میں اس کے اندر جو پیسا ہم نے یہ سب اس میں بھرنا ہے بسم اللہ الرحمن 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 یہ ہلکہ ہلکہ ہمیں فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بہت لائٹ لائٹ سا فرائید ہوگا چکولے پر چڑھا ہے اچھکو لے پر چڑھا ہے اس کے اندر ہم یہ سارے بیگن ہم نے ہلکہ 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 اس کو لائٹ سا فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہی نکال کے مسالہ تیار کرتے ہیں سچیں رہنڈ رہنڈ رہم SAT روح بہت اچھے طریقے سے یہ فرائی ہو گئے ماشاء اللہ سے انکے اپنی خوشبوں ہماری پڑی پتہ ہے اس کا بذار لگانا ہے اور ہم نے پیاز پیائی کر کے اور اس کو کھنڈی کر کے چورا کر دیتی یہ پیاز پیائی کی کھنڈی کی پین میں کر کے اس کو پھر چورا کیا ہم نے چک ہے اس کو پیسی نہیں ہے تھوڑی سی کرنچی اچھی لگے گی اب اس کے اندر یہ لہتا ندرک ہے یہ خشخش ہے جو ہم نے پیسی تھی ہے یہ خشخش ہے یہ ہلڈی ہے یہ دہی ہے اس کے اندر یہ پیسیوی میرچ ہے اور یہ جو سارا کھارا مسالہ ہم نے پیسی تھی تھا ساپو دھنیا اور اس کا جو بھی مسالے آپ کو دکھایتے ہیں ناریل تیل زیرا یہ سب وہی ہے ٹھیک ہے اور یہ انگلی ہے جو ہم نے پیسٹ بنا کر رکھا تھا گاڑا ہم جس پر رکھ کر رکھا ہے اب ہم یہ نمک ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھی خوشب آری ہو ماشاءاللہ یہ گھن گیا چکرہ اس میں گھن گیا چکرہ اس میں گھن گیا چکرہ اس کا ڈھکان اس کے تاکہ یہ اچھے سے مسالہ بھون جائے اس میں لائے رمانی رہی ہیں ماشاءاللہ سب یہ تیار ہے ہمارا گریبی تیار ہو گئی اب اس کے اندر ہم اچھے سے بھونڈا لیں گے سارے جو فرائی کیے ہوئے یہ رکھے ہوئی تینا وہ ہیں ٹھیک ہے یہ دم پہ لگا ہوا ہے اب ہم نے بن کر دیا اس کو صرف زیادہ ٹائم نہیں صرف پانچ منٹ لے گا اس کے بعد ہم دشاؤد کرتے ہیں بسم اللہ الرمانی اب ہمارا گرم ہو گیا بگھار کے لیے یہ اوپر سے بگھار لگے گا یہ لال گول میرا چھے اس کے اندر ہری میرا چھے اور یہ کڑی پتا ہے بنا رہے ہیں اس کے اوپر سے بگھار لگیں گے کڑی پتا ہے ہری میرا چھے اور لال گول میرا چھے اور یہ ہے اجوائن بسم اللہ الرمانی اب یہ بگھار کڑی پتا ہے کڑی پتا ہے زبردر خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ بگھار کی دیکھیں آپ بھی یہ ہماری فول ویڈیو دیکھئے گا بہت اچھی بنی ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اور آگے یہ ہے کہ آپ کو پسند آیا تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمیٹس کیجئے اور شیئر بھی کیجئے سبسکرائب کی موسیقی